اب بات کریں مہنگائی کی تو مہنگائی کا توفان سارفین پریشان ہے برویلر گوشت چار روپے مہنگا تین سو چھ روپے کلو ہو گیا انڈوں کی قیمت میں ایک روپے کا اضافہ ایک سو چھالیس روپے فی درجن ہو گئے ہیں سبزی کی قیمتوں میں کیا صورتحال ہے یہ جانے گی ہماری نمائندہ زاہید آبیٹ سے جی زاہید آپ بیٹھ کیجئے سوالے سے جب بلکل مہنگائی کی صورتحال میں اتار چڑھاؤ بلکل جاری ہے سبزی کی کچھ قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو چکن کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جارہا ہے ساتھ انڈے بھی مہنگے ہو رہے ہیں اس وقت جو مارکٹ میں صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں چکن کی قیمت میں چار پیف فی کلو اضافہ ہوا ہے جو کہ تین سو چھ رپے فی کلو تک جا پہنچا ہے اور یہ تقریباً ایک مہینے بعد دوبارہ تین سو کے حدف کو کراس کیا ہوا ہے اور اس میں مزید تیزی بھی دیکھی جاری ہے اس طرح انڈے جو ہیں وہ بھی ان میں بھی تیزی دیکھی جاری ہے اور آج ان کی قیمت ایک سو چھالیس رپے فی درجن ہے سبزی کی طرف اگر ہم دیکھیں تو سبزی کی صورتحال میں کچھ ٹھہراوسا نظر آ رہا ہے جس میں پیاز، آلو، ٹماتر، لیسن، ادرکین کی قیمت ایک جگہ پر رکی سی لگ رہی ہے اس طرح پیاز اور آلو کی جو قیمت ہے وہ تقریباً چالیس رپے فی کلو ہے ٹماتر پچاس رپے فی کلو مارکن میں دستیاب ہیں جبکہ لیسن دیسی تین سو رپے اور لیسن چائنا تقریباً دھائیس رپے فی کلو مارکن میں بیچا جا رہا ہے ایسی صورتحال ہے جس میں کہیں سے عوام کو تھوڑا تھا رلیم مل رہا ہے تو دوسری طرف سے مہنگائی اتنی زیادہ ہو رہی ہے جس سے عوام کو کوئی خاص پائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا جی شکریہ زاہیدہ